اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شہر والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ جو تمہاری مملوکوں کو یعنی جو عورتیں نکاح میں کسی اور کی ان سے نکاح کرنا حرام ہے نکاح پر نکاح نہیں ہوتا لیکن جب جنگیں ہوتی تھی اور بہت سی خواتی جنگوں میں قید ہو کے آتی تھی تو قیدیوں کی جو عورتیں تھی ان کی بہت سی صورتیں تھی ایک صورت یہ تھی کہ اپنی عورتوں کے عوض ان کی عورتیں دے کے واپس لی جائے دوسری صورت تھی کہ اگر آپ کی کوئی عورت ان کی اس میں نہیں ہے تو اپنی قیدیوں کو چھوڑوائیں اور ان کی عورتیں واپس کریں تیسری صورت تھی کہ پیسہ لے کے جزیہ لے کے فدیہ لے کے کچھ بھی لے کے اور تھیار لے کے آپس میں وہ آتے تھے بیٹھ کے جو بھی انڈسٹینڈی ہو تو واپس کریں چوتھی صورت کے آپ نے اس طرح ان پر اٹیک کیا کہ اتتر بیتر ہی ہو گیا ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں اور وہ آئے نہیں سکتے کچھ اداکار ہی نہیں سکتے تو پھر کہا گیا کہ ان کو کھلا نہیں چھوڑنا معاشرے میں انہیں مجاہدین کے نکاح میں دینا یہ نہیں تھا کہ ناؤس بلہ فوشی پھیلی بھی تھی جس کو جو پسند ہے وہ چار اپنے گھر لے جائے اسلام اس طرح کا مذہب نہیں ہے اس وقت پھر تحریحی صورت کر کے اور ان کو نجاہدین کے نکاح میں دی جاتی تھی کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے کھلی پھیرے گی تو ظاہر ہے انہوں کو اپنے بشری تقاضی پورا کرنے کے لیے اور اپنے پیٹ کی آگ کو جاننے کے لیے وہ بہت سی برائیوں میں پھر مبتلا ہوں گی کیونکہ جہالت کا دور تھا ابھی بھی دیکھ لیں ابھی بھی آپ کو ایسے طبقے ملتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح کے کاموں نہ ملاحویس ہوتی ہیں تاکہ دولت آئے پیسہ آئے اور بہترین زندگی گزارے تو نکاح میں دے دیا جانے کا یہاں پہ حکم دیا گیا اور اسی طرح ان کے بھی اتنے حقوق تو نہیں ہوں گے جو آزاد عورت کی ہے لیکن ان کے بھی تھوڑے بہت حقوق وہ آپ اگر تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں قرآن میں آپ کو مل جائیں گے تو کہا گیا کہ ان کو پھر ان کو آپ نکاح میں لے سکتے ہیں ان کے شور ان کے وہاں پیچھے مجود ہیں ان کا دور ہے جو اس ملک سے اس ملک غلام ہو کیا نا ان کے نکاح کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے یہ اسلام کا حکم ہے وہ ادھر سے سمجھے نکاح آپ ٹوٹ گیا اور سیکنڈ ایک حیث آنے کے بعد وہ اپنے جو مجاہدین ہیں جن کو بھی جس طرح بھی ان کی لائف کا آگے حکومت وقت سیکٹ اپ کرے گی وہ دوسرے مرد کے لیے ایک ہے اس کے بعد حلال ہو جاتے ہیں یہ اکام اللہ نے تم پر فرض کر دیا ان کے نبابا کی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں یعنی اب باقی عورتوں سے آپ قز نہیں ہیں ان کو نکاح کا پیغام آپ دے سکتے ہیں ان شدار کی خواتین ہیں معاشرے میں آپ کی خواتین ہیں بے شرکیا تم ان سب نمالیں مہر نکاح کرنا چاہتے ہو برے کاموں کے لیے نہیں برے کاموں سے بچو شہوت رانی کی برس نہیں پھر تم ان میں سے جن سے فائدہ ہوتا لو تم ان کا تیہ شدہ مہر ادا کر دو مہر تیہ ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضا مندی سے بھی جو تیہ کر لو پہلے مہر میں رضا بدل کر دو تو کوئی حرض نہیں کیونکہ ان مانو اللہ بڑے علم والا اور زبزر حکمت والا ہے مہر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سیٹر تھے نکاح کی آپ نے بیلڈنگ پوری رکھ دی اور اس کے بعد جب شادی کا وقت آیا تو آپ کا دیوالیاں نکلا ہوا ہے تو آپ پھر بیوی سے پوچھتے ہیں مگیتر سے پوچھتے ہیں اگر کوئی رضا بدل کیا جا سکتا ہے تو کوئی مندی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آپس کی انڈسٹینڈنگ سے باہم رضا مندی سے رضا بدل کیا جا سکتا ہے والدیاں نڑے میں کہ اتنے ہی مہر پہ ہم نکاح کریں گے اور اگر وہ خاتون یا وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کم پہ بھی تو یہ نہ کہو کہ اپنی تو جائز ضرورت پوری اور ہی ہوتی ہے ان کی طرف ہم دہار نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم نے ان کا نکاح کرنا ہے ہم اس چکر میں ایک اپنے سٹیٹرز کو دیکھتے دیکھتے ان کو بھوڑا کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سارے رشتے بتا دیئے گے جو آپ کے لئے حلال ہے اور جو آپ کے لئے حرام ہے رضائی بہن بھائی بھی آپ پہ حرام ہوتے ہیں رضائی بہن جس نے آپ کی والدہ کا دور پیا اور جو تم میں سے ازاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو مسلمان نونی سے نکاح کر لیں اللہ تمہارا ایمان خوب جانتا ہے تمہارا بار اور جو تم میں سے ازاد مومن عورتوں سے نکاح نہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو مسلمان نونیوں سے نکاح کر لیں یعنی اگر سہولت نہیں ہے ویسے تو انتظار کریں اس کا بھی رہو کہ خندانی عورت بھی آکے لائے خندانی سے مراد ہوتا ہے دیندار عورت سلجے ولو اس کے اندر برائی کم ہوتی ہے اس نے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے ملالجی بھی نہیں ہوتی اور خوددار بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مشکل میں پاڑا ہوں اور مجھے اپنی جائز ضرورت کو پورا کرنا ہے اگر میرا نکاح نہ ہوا وقت پہ نہ ہوا یا جلدی نہ ہوا تو میں زنا میں یہ رواقتت میں پڑھنے کا مجھے شک ہے خطر ہے تو اپنے ایمان کو بچاؤ تو پھر کسی ایسی عورت سے بھی کر سکتے ہیں آپ نکاح مصبف تو مومن عورتیں یعنی ازاد مومن عورتیں لونڈیوں میں آتا تھا لیکن اب آپ کہہ لیتے ہیں کہ وہ طبقات جن کا خندان نہیں ہوتا ان سے بھی نکاح کرنے تاکہ آپ اپنی جائز ضرورت کو جائز جگہ پر پورا کریں اللہ تمہارا ایمان خوب چانتا ہے تمہارے باز باز سے ہیں پھر یہ نہ کہ تم تو کام کرنے والی کی بیٹی ہو یا تم تو جھاڑو لگانے والی بیٹی ہو یا تم رہتی کانتی کچھی بستی میں میں نے تمہارے گھر پھوٹے پھوٹے دیکھے تمہارے باز تو دو وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے باز باز سے ہیں دینی ہم بہن بھائی سب بنتے ہیں ایک ہی حضرت عادب اور حوا کی اولاد بنتے ہیں اگر کچھ اس میں سے فرق ہو گیا یا کچھ کیا لفظ میں یوز کروں کہ خندانی اس صورے میں نہیں آتے ان کی روش خندانی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں یہ خندانی لوگوں کا کام ہے یہ شرکہ کا کام ہے یہ شریک لوگوں کے انداز ہیں تو اگر ان کے وہ انداز نہیں ہے تو پھر ان کو بار بار تانے نہیں ماریں لہٰذا ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو ان کے محر تستور کے مطابق اطاع کرو وہ پاک دامن ہو بدکاری کرنے والی نہ اور نہ چھپی دوستی کرنے والی اور پھر جب یہ لوگیاں نکاح میں آ جائیں تو اگر بیائیائی کا کام کرے تو ان پر ہزارہ عزارہ عزارہ سزا سے اس سے گناہ اور تکلق میں مقتلع ہونے اس تقلیف میں مقتلع ہونے سے بچنا چاہتا ہو اور تمہارے لیے تمہارا سبر کرنا بہتر ہے یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی سلجی وی خندانی عورت سے ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں تو پھر ضبط کرو اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث ملتی ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو اور اگر تم اس کا قدرت نہیں رکھتے تو روزے کا صرف سے رکھو پھر روزے اس چیز کو ضبط کرتی ہے بچیوں کے لیے بھی یہی ہے ہمارے ہم آباب اتنا لٹکا دیتے اتنا بڑا کر دیتے ہیں تو پھر ان بچیوں کو اپنے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو ان بچیوں سے ابھی سے انہیں عادت دانے کہ جب تک کوئی اچھا بار نہیں مل جاتا جب تک آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب نہیں کھلتا روزے بوت رکھا کریں یہ شہوت کو کم کرنے والی چیز ہوتی ہے کہا گیا تمہاری لئے صبر کرنا بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور کمان مہربان ہے اللہ تمہاری لئے بیان کرنا چاہتا ہے تمہیں ان کی راہ پر چلانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے تھے اور تمہاری تحبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور جو اپنی خواہشوں کی فیر بھی کرتے ہیں وہ تمہیں رائے سے بہت دور ہٹانا چاہتے ہیں اللہ تم سے بہت حلقہ کرنا چاہتا ہے اور انسان کا مزوری پیدا کیا گیا گیا اب کون ہٹانے والی ہیں جو زنہ کو عام کرنا چاہتے ہیں ولی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کی شادیوں کی طرف رغمت دلاتے ہیں زنہ کی طرف رغمت دلاتے ہیں میرا جسم میری مرضی پھر آپ اس کے حالات بھی دیکھنے اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کس سارے لوگ اس کے زمرے میں آتے ہیں آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں نہ مرد کا جسم اس کی مرضی نہ عورت کا جسم اس کی مرضی اس کا جسم اللہ کی حکم کی مرضی سے جس طرح کا ہے اس طرح اس کو چلانا ہے آپ کو میں پہن دے دوں توفے میں آپ پہنے توڑے مروڑے اس کو پھوٹے میں وہ میں نے پہن دیا تھا آپ کے میری مرضی دے دیا ہے میں جو مرضی کروں تو کیا ہے اس کا مطلب کہ آپ نے عقل نہیں یہ شعور نہیں یہ سمجھ دی یہ پہن کا مقصد تو لکھنا تھا آپ اس سے بہترین لکھ سکتی تھی اس کا بہترین استعمال کر سکتی تھی یہ حال ہم نے اپنے جسموں کا کیا ہوئے ہمیں اللہ نے جسمیں اس لیے نہیں دیئے تھے اس کے لیے تھے عبادت میں خباؤ ریاضت میں خباؤ اللہ کے ذکر میں لگاؤ اس کی مخلوق کی خدمت میں لگاؤ میں ہمیشہ کہتے پوزیٹیو کاموں کی طرف آج ہے تو آپ بہایائیوں کی کاموں سے بچ سکتے اپنے بچوں اور بچوں کو کوئی بہترین کام بتائیں انہیں کسی کام میں مصروف کریں اگر وہ کام میں مصروف نہیں ہوتے تو پھر ان کا دھیان کس طرح جاتے جو ان کا بچوں میں ٹکاس ہے ان کو مصروف سیت دیں انہیں فارض نہ بیٹھنے دیں چھوٹیاں آتی ہیں سمر کورس آ جاتے ہیں کوکنگ کورس کروا دیں نٹنگ کورس کروا دیں کسی کورس میں ان کو مقتلا رکھیں تاکہ وہ مصروف لیں اور ان کا دھیان اس ایم کی طرف لیں جو انہوں نے جنگی کا ایک ایم بنا رکھا ہے مقصد بنا رکھا ہے تو یہاں پہ یہ بتایا جارہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں اب کل بھی میں کوئی ایڈ پڑھ رہی تھی کیوں بڑا بہترین نام نہیں لوں گی کہ سیکٹر ڈویلپ ہو رہا ہے اور وہاں ہفتے میں ایک دل میوزک کا پروگرام انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے خواتین اور بچوں کو تمہیں توبہ استقبار کر رہی تھی کہ اب ہم اپنے جو سکیمیں اس طرح بیچیں گے ہم اب اس طرح کی سوسائٹیاں منائیں گے کہ جہاں ہفتے میں لازمان میوزک کا پروگرام ہوگا تو یہ لوگ جو ان سے ہوتے ہیں یہ آپ کی آخرت کو خراب کرتے ہیں موامنو آپ اس میں نہاک اسے کا مال نہ کھاؤ اگر بہامی خوشی سے معاملہ ہو جائے تو دوسری بات ہے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقین مانو اللہ تم پر بڑا ہی مربان ہے جو ظلم اور زیادتی سے ایسا کر گزرے تو ہم اسے آگ میں جھوکنے والی ہیں اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے اگر تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رو گے جن سے تمہیں روکا گیا تو ہم تم سے تمہاری برائیاں میں ڈا دیں گے تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کر دیں گے اس آیت میں موامنو کو آپ اس میں اگر اسے کہ نہ حق مال کھانے سے منع کیا نہ جائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا حرام کی کمائی سے روک دیا کیوں؟ کیونکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتی ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان کیا والا تک تلو انفوس ہوں اپنوں کو کیوں کہا گیا جب آپ کسی کی زمین ضبط کر لیتے ہیں جب آپ کسی کا حق مار دیتے ہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے یا وہ آپ کو قتل کرتے ہیں ہوتا ہے نا ماشرم یا آپ اس کو قتل کرتے ہیں غصے کا سبب ہوتا ہے غصہ اب غصہ کی جسی پہ آیا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے حقوق چھینے گئی اس کی پروپٹی چھینی گئی اس کا سکون چھینا گیا تو اس نے پھر کیا کیا اور یا وہ اتنا دن برداشتہ ہوتا ہے اتنا مایوس ہوتا ہے کہ وہ تو کچھ ہی کر لیتا ہے کئی ایسی جوکر پر واقع ہوئے جب دیکھا سب کچھ میرا لے گیا میں دیوالیا ہو گیا اور میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا اتنا ڈس ہارٹ ہوتا ہے انسان کہ اس اپنے آپ پہ آگ لگا کے چھڑک کے مر گیا یا کسی جگہ چھلانگ لگا کے مر گیا تو یہ جو نجائز کمائی ہے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نجائز کمانے والی کن نسلوں میں برائی آتی ہیں ان کی نسلیں تبا ہوتی ہیں ان کی نسلیں حلاکت کی گڑے میں جاکے گرتے ہیں تو نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے جیسے اچھی چیز کا جاتا ہے حلال چیز کا جاتا ہے دین کا جاتا ہے اس طرح برائی کا بھی نسلوں تک جاتا ہے تو یہ سارے زمرے میں آتے ہیں باران خودکشی کی یہاں پہ مذبت بھی کی گئی فرمایا کہ حرمتوں کے پردے پھاڑ کر کناہ کر کے اور نہاک دوسروں کا مال کھا کر اپنی جانیں علاق نہ کرو یاد رکھو اللہ بڑے مربانی کرنے والا ہے یہاں حیسائی صاحب کوششی کی حرمت صاحبیت ہے فرمایا جس نے لوہ سے کوششی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے اس کا لوہ اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں ہمیشہ ہمیشہ خوبتا رہے گا آپ نے فرمایا جس نے زہر کھا کے خوبتوشی کی اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیٹا رہے گا زہر پینے سے پوری آنتڑے گلتے ہیں لیکن چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور کون کی اُلٹیاں لگتی ہیں اور جو مرتا ہے شدید عذاب سے مرتا ہے تو یہ عذاب ایک دن کا نہیں کہ جان چھوٹے گی یہ جب تک قیامت نہ قائم ہو جائے اور اس کے بعد میں جہنم میں رہے گا اور جہنم میں اسی طرح کے عذاب دے وہ مسلک لے گا تو ایک چھوٹی سی پرشانی کوئی باطنی کو لے گیا نا تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھکتے گا آپ کو دعویٰ کی روٹی مل جائے گی اللہ تعالی نے آپ کا رسک نہیں روکنا سبر کر لے اگر زور لگتا ہے تو لے لے نہیں لگتا تو خموشی اختیار کر لے لیکن ایسی مئیوسی میں مت جائیں کہ آپ کو زہر کھانا پڑے یا کوئی خوشی کرنا پڑے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پہ زخم تھا اس نے اپنا ہاتھ کارڈ ڈالا پھر اس کا مرتے دم تا خون بند نہیں ہوا اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے جان میں جلدی کی میں نے اس پہ جنت حرام کر دیا اب تکلیف ہوتی ہے نا بعض اب بعض جگہوں پہ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کٹوائی دوں اس کا علاج کرنی جب تک کہ ڈاکٹر کی طرف سے ایسا نہ آ جائے ان تجتانی بھوک کا بائیرہ بڑی خوبصورت آئیت ہے ابو رہر اور مسید فرما تھے کہ ایک دن رحم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آپ نے تین بار قسم کر کے سر چکایا آپ کے چہرے مبارک پہ اثاری بشارت دی چوم سرخ اوٹوں سے بھی زیادہ پیاری تھی اور فرمایہ جو پچگانہ نماز پڑھتا ہے رمضان کے روزے رکھتا ہے زکاة دیتا ہے اور سات گناہوں سے بیٹتا رہے تو بلا شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ جاؤ اور یہ سات گناہ آپ کو بار حادیثوں میں ملتے ہیں شرک ناک قتل جادو سوچ یتیم کمال لڑائی و دشمن کے مقاملے سے بھاگ جانا پاک دامن حولی بالی عورتوں پر الزام لگانا پوری کوشش کیا کریں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو بھی اجتناب کرتا ہے یعنی گناہ کر سرکتا ہے وَلَا تَتَّمَن مَنَعُ مَا فَضَّلُ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمَ الْحَوَاسِ حصد سے بچائے اور اس برطری کی عارضو مت کرو جو اللہ نے باز کو باز پرد گئی مردوں کو اپنی کمائی کا عصر اور عورتوں کو اپنی کمائی کا اور اللہ اس سے اس کا فضل مانگو یقین مانو اللہ ہر چیز کو خوب چاننے والا اس کے شانے نزول میں ہمیں پتا چلتا ہے مجاہد حمد اللہ کہتے ہیں حمد صلی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد لڑتے ہیں مگر ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہمیں مراز میں بھی مردوں سے آتی ملتا ہے یعنی مردوں کو مال غنیمت بھی ملتا ہے اور ہم سے دنگنی مراز بھی لے لے جاتے ہیں اس پر یہ آئیت اتری ہے یعنی عورتوں نے یہ تمنہ کی کہ کاش ہم مرد ہوتے ہیں اور مردوں کی طرح اللہ کی راہمیں جہاد کرتی اس پر یہ آئیت اتری ہے تو یہاں پہ حسد کی ممانیت اور رش کی رکھ سکتا ہے اب رش کر سکتے گی کاش اللہ بھی مجھے اتنا نواز تھا کہ میں بھی دائم بھائی خش کرتی یا میرے بھی نہیں میں اتنا ازام پہوکے میں لوگوں تک میرے پہنچا سکوں یا یہ شخص اس جگہ پہ پہنچا اللہ مجھے بھی تو نواز آپ رش کر سکتے ہیں دعا مانگ سکتے ہیں حسد نہیں کر سکتے ہیں حسد کا سمپل زی دیفینیشن ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا اس کے فیصلوں کو اکسپنا کرنا اور حسد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے 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 تو یہ ساری چیزیں اس کے زمرے میں آتی ہیں رش کریں دعائیں کریں اور اس طرح بننے کی کوشش ضرور کریں لیکن ایک عورت مرد بننے کی کوشش نہیں کر سکتی ہاں اس کے اندر جو فضیلتیں علمی ہیں مالی ہیں نولیج کی وائز ہے اکل وائز ہے اس طرح کی ضرور دعا مانگیں کہ اللہ مجھے بھی شہر دے مجھے بھی سمجھ دے تاکہ میں بھی یہ کام کر سکتی اور ہم نے چھوڑے وے مال میں ہاتھ ان کے ماں باپ اور عشتہ دار وائز کو قرر کر دیئے اور جن سے تم نے قرار کر لیا انہیں ان کا حصہ دو یاد رکو اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ اپنے باس فرماتی ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے ایک دستور تھا کہ دوست دوست کا وائز پنچتا تھا لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ دیتا تھا میں مر گیا اتنی محبت اور اتنی دوستی ہوتی تھی دوست کے پیچھے جان دیتے تھے ابھی بھی دوستیاں چلتی ہیں لیکن یہ چیز منصوب ہو گئی کہ میں مر گیا تو میری جداد کا وارث یہ ہوگا ہے دوستوں کو کہہ جاتے تھے میری بھی بچوں کا خیال رکھنا میں تمہیں وارث بنا کر جا رہا ہوں ساری پروپٹی تو موقع باری موقع کی تو ایسا ہی ہوتا تھا اس کے مندے کی صورت میں ساری پروپٹی کا مالک اس کا دوست بن جاتا تھا اسلام نے آکے اس کو منصوب کیا رحمت العالمی صلی اللہ علیہ وسلم اترمایا جہالت کی ہر قسم کو اور ہر معاہدے کو اسلام مضبوط بناتا ہے لیکن اسلام میں اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں اس قسم کی کوئی قسم نہیں کیونکہ ورسہ کی بھی تفصیل آگی وراثت کی بھی تفصیل آگی مرد ورط پر حق کے میں کیونکہ اللہ نے باز کو باز پر خزیلہ دی اور مردوں نے اپنے مال بھی خرج کیے لہذا نیک بک ہوتے عطاعت کزار ہوتے اور شورت کی پیچھے اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے محافظ اور جن دورتوں سے تمہیں نہ فرمانی کا ڈارو انہیں سمجھاؤ اور ان کے پاس ناس ہو اور انہیں مارو پھر اگر وہ تمہاری عطاعت کرے تو ان پر کوئی بہانہ مار ٹھونڈو یاد رکھو اللہ سب سے بلاندور بہتر ہے بڑی سب دست آئیت ہے اب مسوال پہلا تو آیا کہ مردوں کو کمام بنایا ہوتوں پر ہمارا پہلا جواب کیا ہونا چاہیے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں سمینا و آتانا اللہ نے بنایا ہم قبول کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمتیں پوشیت ہیں جہاں تک ہماری رسائیتیں وہ بہتر نہیں بہترین کرتا ہے اور اس کا حکم ہے ہم نے مانا یہ پہلا کیٹیگری کہلیں اس کے بعد پہ دیکھا جاتا ہے کہ کیوں مرد عورت کا منظم ہے منتظم ہے رئیس ہے حاکم ہے بڑا ہے اور اسے ٹھیک ٹھاک رکھنے والا ہے یہاں مرد سے مراد صرف شور نہیں آپ کا والد بھی ہے آپ کا بھائی بھی ہے آپ کا بیٹا بھی ہے اور گھر میں واضح پہ جیٹ کوئی بڑا ہوتا ہے بزرگ ہوتا ہے شور نارے تو سوسر ہوتا ہے ان سب کو محاکم ماننے کیلئے تیار ہے ہمیں باتا ہوتا ہے ہمارا شور نہیں رہی ہے اب ہمارے محافظ ہیں اوہ شادی سے پہلے باتا ہوتا ہے والد ہے بھائی ہے بیٹے ہیں شادی کے بعد بیٹے ہیں لیکن جہاں شور کی بات ہوتی ہے ہماری انہارے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم مرد سے برابری کے لئے اس پہ آگئے ہیں اور ہمیں یہاں لاکھڑا کیا ہے کہ عورت مرد کے شانہ پہ جانا چلے گی جبکہ عورت اور مرد میں برابری ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت کر ہی نہیں سکتی اسی طرح جو کام عورت کے ذمہ ہیں وہ مرد نہیں کر سکتا تو یہاں پہ کہا گیا کیونکہ مرد عورتوں سے افضل ہے اور شور بیوی سے افضل ہے اس وجہ سے نبوت اور خلاوت مردوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ رحمت العالمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب میں ہوگی جو اپنے کام کی باگ دوڑ عورت کے ہاتھ میں دے دے کیونکہ عورت جب قوم کی باگ دوستوالی کے نسلیں انسانی کے در جائے گئے عورت کا کام ہے بہترین ہر عورت اپنی جگہ دیکھیں ہم کمرے میں جنگی روٹے بیٹھیں ہمارے اندر کتنی نسلیں ہیں نہ صرف اپنی اولادیں بلکہ ان کی بھی اولادیں ہیں دادی نانیوں سے بھی انسان بھول کو سیٹھتے ہیں ہمیں اللہ نے پیغمبروں والا کام دیا تربیت کا تبلیغ کا ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں اچھا برا اور اپنا کام دیا تخلیق کا یہ جو ہماری خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو سامنے رکھیں اگر آج کوئی پیغمبر ہے تو ہمارے ماں پیٹھ سے پیدا ہوتا ہے آج کوئی ولی ہے تو ہمارے پیٹھ سے پیدا ہوتا اگر آج کوئی تربیش ہے ہمارے پیٹھ سے پیدا ہوتا اگر کوئی محمود غزنبی تھا یا جس بھی بڑے سے بڑے سکالر کا سادی کا نام دے شیف سادی ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوئے ماں کی تربیت سے اس مقام پہ پہنچے امام تیمیہ کا آپ پڑھیں امام حنبل کا پڑھیں ابو امام نیفہ کا پڑھیں تو پیچھے بہترین ماہیں تھی زبردست ماہیں آج مسئلہ کیا کہ ماہیں شانہ پہ شانہ اور اپنے کوک لینے کے لیے بینر اٹھا کے چوکوں پہ کھڑی ہوگی یا اپنے آپ کو فٹ اور سمارٹ رکھنے کے لیے کیونکہ سادا یہاں ہی شاید انہوں نے رہنا نا آخر جوریاں آتی ہی آتی آپ کو فٹنس سمارٹنس آپ کو بڑاپے سے نہیں بچا سکتا اور آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا سو کر رہے ہم کی آئیتیں اور کرنے کین کاموں میں لگ گئے ہمیں تباہی کے دھانے پہ لاکھڑا کیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ مرد سے مقابلہ کرو ہم کاری نہیں سکتے کیونکہ مرد مضبوط ہے آپ کو کسی بہت بڑی فیکٹری کا چوکیداری کی نوکری ملے اور تنخواہ آپ کی تین لاکھوں کریں گی چوکیداری آپ کو آپ کو تو ایک مدبت بوجھ کے مارک پھیک دیا جائے پھر اتنی اچوچی بیلڈنگ پہ کھڑے ہو کے کونے پہ پینٹ کرنا شیچے لگانا ہم تو ذرا سے اچائی پہ جاتے ہیں ہمیں ہمیں ایک دم سے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں ہم تو لفت میں بیٹھتے ہیں ہمارا دن گھوٹ جاتے ہیں یہ جو سمرین ہوتی ہے جو دریاؤں کے اندر ہوتی ہے کتنے کتنے مہینے اس بند کیپسول میں ذہنی مریض ہو جاتا ہے بندہ ان کی اتنی ٹریننگ ہوتی ہے اور جو ٹریننگ میں کامیاب ہوتا ہے اس کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے کتنے کتنے ماہ ایک سمندر کا اندیرہ اور اس سمرین کا جو کیپسول ہے جیسے کوئی ہوا روچ نہیں کچھ نظر نہیں آتا اس کے اندر وہ رہتے ہیں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں آپ تو چھے مالنے شروع کر دیں نکالیں مجھے باہر کھولو دروازہ مجھے باہر جانا ہے اس لیے اس زید میں مات آئیں آپ کو اللہ نے گوگ دیئے آپ پہترین بیوی بن کے دیکھیں آپ اپنی گھر کی ملکہ ہیں آپ اپنی گھر کی بادشاہ ہیں سارا کچھ آپ کی اندر ہیں بچے کہتے ہیں ہمی کی طرح چورائے کہتے ہیں ماں کی طرح میری فلاچس کی طرح اسے اپنے لئے مشکلیں نہ بنائیں یہ آپ کی خوبی ہے کہ سب کچھ آپ کی اندر ہیں ان کے کپڑے بھی آپ کی اندر ہیں ان کے پیسے بھی آپ کی اندر ہیں ہر چیز میں نے یہ کھانا ہے آپ ہی دیں گی تو کھا سکیں ان کو نہیں کھانا آتا انہیں نہیں پکانا آتا انہیں نہیں پتا کیسے انڈا ہوا لتے ہیں کیسے تلتے ہیں کیسے چائے بناتے ہیں اور اگر وہ بنا بھی نہیں تو اپنے لئے بنا سکتے ہیں کوئی ٹمبر کری نہیں بنا سکتی تو اس لیے آپ کا جو کام ہے اس کام کو سمجھیں اس کام میں مت پڑھیں جو آپ کا کام نہیں تھا جب آپ اس کام میں پڑھیں گے تو کہتے ہیں کبھا چلا ہس کی چاہت تو اپنی بھول گیا اب شانہ بشانہ کیا آپ نقصان ہوا باہر کے ممالک میں بھی ہوا اور وہ ہم تک لہت پوچھ چکی ہے آفیسز میں ریم چوائنٹ جان بھی آسٹرلز ہیں وہاں پہ ریم یہ ملا یہی ملا دا نا شانہ بشانہ چلنے کا عورت عورت ہے اور اس میں کشش رکھی گئی ہے اس لیے اپنے آپ کو اپنے دائرے کے اندر لائیں جو اللہ تعالی نے آپ کو دائرہ دیا ہے سو مرد کو اس لیے بھی فضیلت کے مال خرچ کرتا ہے بی بی کا خرچ اٹھاتا ہے اس کو مہر دیتا ہے اور دیگر اخرجات اس کے ذمہ ہیں مرد تمام پوک ادا کرتا ہے جو شریعت نے اس کے ذمہ کا لہٰذا مرد بزاد عورت سے افضل ہے اس لیے مرد کو صدار بنایا اچھے یہ ہمیں پتہ ہے کہ میری کمائی میرا مرد نہیں لے سکتا اب شانہ بشانہ چلی ہے تو بعض یورپ کی طرح عادیہ دی کمائی ہوتی یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنا کماغ کے سارا کونز پر ڈالیں اور مرد کو کہیں تمہاری ذمہ داری یہ گھر چلانا تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ گھر کے اندر لیں آپ جتنی مرض یہ ایجوکیشن حاصل کریں لیکن کیا اس لیے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی کہ آپ مرض سے مقابلہ کرنے باہر نکل جائے ذرا باپ سے مقابلہ کریں کریں گے کہ آپ کہیں گے نہیں میرے باپ نے پیومر لگا دی مجھے اس وقام پر بہنچانے کے لیے بھائیوں سے مقابلہ کریں آپ کہتے ہیں نہیں میرے بھائی یا بیٹوں سے کریں کرتی ہیں تو شورٹ سے کرتی ہیں جہاں میاں بیوی میں اختلاف آتا ہے وہاں تبایات آتا ہے تو اس لیے نسل انسانی کے بقا میرے بیوی کے آپس میں انڈرسٹینک سے ہے اس سے ان کو بچوں کی بہترین تربیت میں لگائیں ان کی ایجوکیشن میں لگائیں اب دیکھیں جو ماں نہیں ذرا پڑھیں کیونٹویشن کے کتنے مسئلے ہوتے ہیں دیکھیں جو پڑھیں لکھی ماں ہیں وہاں نے بچوں کو گھر پڑھا لیتی ہیں جو ماں پڑھا سکتی ہے بہترین تربیت کا ہے نا وہ دوسری عورتیں نہیں پڑھا سکتی حاصل کرنے کی چیز کی ہے آپ کے یہ کرنے کے کام ہے اپنے عزاز لے لیں آپ کیا ہیں نیک عورت ہیں خوشو غضو کرنے والی عورتے ہیں اللہ سے ڈرنے والی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں اللہ کے حکم سے اللہ نے آپ کے اندر یہ نیچر میں ڈالا مارت اتنا اپنی حصمت کی حفاظت نہیں کر سکتا زورہ سے کس نے ہس کے دیکھا نہیں گل گیا عورت بڑی پکی ہوتی ہے کوئی ہس کے دیکھے تو صحیح آنکھیں نکال لے لیے تیری چورت کیسی ہوئی مجھے دیکھنے کی لیے کھپ ڈال دیکھا چوکوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے جی اس نے مجھے دیکھا یہ بیدر دیکھے ہسا کہتے ہیں نا اسے اسے مجھے فضول سی بات کی دوسروں سے بھی جوتے پڑھوا دیتی ہے اس کو لیکن مارد ذرا سے ہسے نہیں کبھی نہیں کہتے کیوں ہسی ہو بھی مجھے دیکھے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں عورت کے اندر یہ کوالٹی ہے اس کوالٹی کو سامنے رکھ کے یہی کوالٹی اپنے بچوں میں ڈ چکا کے چلو تم مرد ہو تمہارا کام نہیں ہے کہ تم پڑھائی عورتوں کو گھور گھور کے دیکھو ہر کوئی گھورتا ہے پریشان ہو جاتا ہے بندہ تھوڑے دیکھے کے لیے بھی باہر نکلے اگر بے دھیانی ہوئی اس کی طرح دیکھے تو پہلے ہی آپ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہوتا ہے اتنی ٹک ٹکی باندھتا ہے کہ وہ ہٹتا ہی نہیں وہاں سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا آپ کا کام ہے بہترین جو ہمارے اصلاف میں بزرگانے دین بزرے ان کی مائیں بہترین ہوتی تھی آج قصور بچوں کا نہیں قصور ہم ماں کا ہے ہم نے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی ہے ہر وقت بچوں کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں سمجھا دی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے اب یہ گھر کو بچانے کے لیے آخری لمحے تک سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت نشوز کیا ہے نافرمان ہے باد اخلاق ہے بلندی چاہتی ہے نشوز کی سارے بینٹس بتا رہی ہے جو اصلاف میں ہمارے بزرگوں نے تفسیر میں بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھنا ہے عورت کو نیچا دکھانا چاہتی ہے کہ یہ عورتیں ہوتی ہوتی ہیں اپنے آپ کو اہچا کرنا چاہتی ہے کیا کرنا گئے اس سے اہچا ہوگئے اس کا حکم نہیں مانتی اس سے بغض رکھتی ہیں بے توجہ برکتی ہیں چیخ کروات کرتی ہیں اس کا جواب نہیں دیتی بات کا اگر اور کے طرف سے اس کی حرکتیں ظاہر ہوں تو پھر پہلی چیز کیا بتائے گی کہ اس کو بس طرف پہ کروٹ بدل کے اس کی طرف سے موت اس طرف کر کے سوچ جائے تاکہ اس کو انسلٹ ہی لو ہم کہتے ہیں نا بچے بتمیزی کریں ہم کہتے ہیں خبردار میں اب تم سے بات نہیں کرنی اب آدھا گھنٹا بھو بنا کے درد اور پھرے بچے پچھاند ہو جاتے لگتے ہیں ماما بات کریں ماما بات کریں بھائی کو کہہ دی خب بتا میں اب اندھا تم سے بات نہیں کرنی تم بہت بات تمیز ہو اب بھائی پرشاند ہو گی بہت نراز ہو گی بہت نراز ہو گی یہ ایک طریقہ ہے ایسی بیوی کو بھی چھوڑ جو اس کے بستر پی پھر بھی ہو اگر باز نہ آئ تو پھر کیا کہا گیا کمرہ علیدہ کر لیں اس کو احساس ہو کہ میں اتنی بات اخلاق ہو اتنی بات مزاج ہوں اس وقت کام بنتا ہے کہ آج میرے شوہر نے میرا کمرہ علیدہ کر دیا تو میں اتنی بری ہو گئی ہوں سو مجھے اپنا اخلاق اچھا کرنا چاہیے اس لیے کہ میں نیچے ہو جاؤ گی اس لیے کہ میرے اخلاق سے میری نسلوں کی بقا ہے مجھ سے میری بیٹی اور میرے بیٹے سکیں گے مجھ سے دیکھیں گے کہ کس طرح زندگی گزارتی ہے اور آپ نے اور یہ آپ کے لیے ح حکم ہے کہ آپ بہترین بیوی بہترین ماں اور بہترین بیٹی اور بہترین بیٹے اور پھر کہا گیا کہ اگر وہ اس میں بھی باز نہ آئے اور دوسرے کمرہ سے بھی چیخ نہیں کہتے وہ اس کی زبان پر کنٹرول ہی نہیں ہے تو اس کو دھرانے کے لیے اتنی مار معمولی مار کہا گیا حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے جس سے گوش تو ہٹی نہ ٹوٹے مثلا آہستہ سے کوئی تھپڑ لگا دینا وہ بھی موپے نہیں یا مسوا کے تو وہ اٹھا کے مار دینا یا آپ کے آپ کے ہاتھ میں اخبار ہے تو اخب اگر میں بتویز ہو چکی ہوں کہ آج میرا مرد اس جگہ پوچ چکا ہے اب یہ جو ہمارے ہمار ماری جاتی ہیں یہ تو ایسے بہانے دھونے چاہتے ہیں ہڈی توڑ دینا یا کچھ یہ تو پسندی تعمل نہیں ہے اس کو تو پسند نہیں کیا گیا جب یہ آیتیں اتنی تو چھوارے ٹھک 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 بیویوں کو کٹنا کر دیا اب عورتیں آپ صلی اللہ سے پاس آئیں اور شکوا کیا تو آپ صلی اللہ نے فرمایا تو بچے لوگ نہیں ہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ عورت کی ہڈی توڑ دو بازو توڑ دو پسنی دوڑ دو مون ہو تو خون نکل اور ناک موسے سر خار دو یہ شخص نفس اندیدہ عمل ہے یہ تو مظلوم پر ظلم کرنے کے برابر ہے اتنی اجازت ہے کہ اس کے طرف کچھ چیز غصت سے پیکو اس کو اپنی احساس ہو اپنی غلطی کا اور آخر پر پھر کہیں جا کے دیکھو کہ نہیں وہ اس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر وہ آگے آپ آیتے پڑھیں کہ پھر اللہ کی اس میں بہتر ہے پھر کہا اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر کوئی بہانہ مارڈ دونڈو یہ مارڈ کو دیکھا نا چندہ بڑا نا سیدھی ہوگی یہ جملے مرڈ کے یہ عورت کو ایریٹیٹ کرتے ہیں عورت کہتی لیپ نے اب میں تمہیں بتاتی ہوں تمہارے ساتھ میں کیا کرتی ہوں عورت اپنا گھر برواد کرنے پر آجائے دنیا کی طاقت اس کا گھرنی پر برواد کر سکتا اگر وہ آڑ جائے تو اس کو اس مقام پر مت لائیں کہ وہ اڑے گی ٹھیک ہے جب دیکھیں کہ اس کو احساس ہے پھر یہ بھی کہ ماں پی مانگو پیر پکڑو اس سے مانگو فلاں آؤ اس کے آگے چکو میرے باپ سے مانگو میری ماں سے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ عورت کو اس تک قدر نیچے نہ لے کے آئیں کیونکہ لہ میں کسی سے بھی نہیں ماں پی مانتی بلندی کیا ٹھونتے ہو بلند تو اللہ کی ذات ہے وہی سب سے بڑا ہے اس کے آگے ہم سب کیا ہیں اگر مارد اس طرح کرتا ہے تو مارد کے خندان والوں میں سے جا کے کسی کو زامن بنائیں کس کو آکے سنبھالیں اس کو سمجھائیں میں اس کو موقع دے رہی ہوں اگر عورت ایسے کرتی ہے تو عورت کے خندان والوں میں اکیلے پہلے کسی ایک بندے کو جا کے اگر دونوں طرف سے پھر بھی کوئی حال نہیں پھر پنچائت بیٹھے گی پھر دونوں طرف کے گھر کے والے آئیں گے اور کوئی اس پر برائی نہیں ہے کئی جگہ میں پنچائت میں بیٹھنا پڑا تو بہت بہتر مسئلہ حل ہو گیا احساس ہوا کہ ہاں ہم نے غلط کیا دونوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ غلطی پہ ہو تم تو گھر ٹوپنے سے بچ گیا پھر آخر پہ جور فیام میں پھر بھی اگر آپ پس میں اب پنچائت کا کیا کام ہے اصلاح کروانا پنچائت کا یہ کام نہیں کہ آکے تم غلط ہو تم نے واری بیٹک سر یہ کیا اس لیے ان کے گھر والے نہیں گھر والوں میں سے یعنی خندان والوں میں سے کسی کو دھوئے بھائی بیٹھا ہوگا تو زہرہ بین کی طرف لچک ہوگی دیور بیٹھا ہوگا تو اپنے بھائی کی طرف اس کی لچک ہوگی سمجھدار لوگوں کو دونوں طرف کے بٹھائیں اور بیٹھ کے سمجھائیں ان کو انہیں گھر ٹوپنے کی نقصانات بتائیں اچھائی کا حکم دے اور کہ ہم وہ منظر رکھیں گے اب بیتتی کے سے زنگی گزاریں ادر وائز پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر عدالت آپ کے سامنے مجود ہے اللہ پوری طرح غاقف ہے علم رکھتا ہے کہ اگر گھر ٹوٹ گئے تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے لئے کیا مسئلہ کھڑے ہو جائیں گے مسئلہ یہ ہم اللہ سے دور ہیں جب اللہ سے دور ہوں گے تو اس کے حقمات سے دور ہوں گے جو اللہ سے بینیاز ہوتا ہے وہ ان رشتوں سے بینیاز ہوتا ہے جس کو اللہ کا ڈرنی اسے پھر بندوں کا کیا ڈر ہوتا ہے اگر ہم رک جاتے ہیں کسی برائی سے دے سکتے ہیں نا جواب مو توڑ بدلہ بھی دے سکتے ہیں ہمارے اندر بھی طاقت ہے لیکن کیا چیز لوگتی ہے اللہ کا ڈر تو یہاں پہ پھر اپنے اللہ کی طرف واپس لائے گیا یہ معاملات بھی حل ہوں گے جب تم صرف ایک اللہ کی بندی کرو گے اس کے ساتھ کسی کوئی شریف نہیں چھہراؤ وبل والدین احسان والدین پر احسان کرو نیکی کرو والدین کو تو جتنا بھی کیا جائے حق ادانی ہوتا یہاں احسان کہا گیا وبل والدین احسانہ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری طبیعت ہمارے پالنے میں ان کی طرف سے کوئی کمی کوتائی رہ بھی گئی وہ غریب تھے وہ زیادہ ہمیں اچھا نہیں دے سکے نہیں کھلا سکے یا وہ لا علم تھے ہمیں بہترین علم نہیں دے سکے لیکن آج ہمارے پس جو کچھ ہے پھر بھی اس کا سبب ہمارے والدینی ہے سب سے پہلی بات ہم آج کے دنیا میں موجود ہیں تو اس کا سبب بھی ہمارے والدینی ہے سو آپ نے بڑھ کے حد سے زیادہ آگے کر کے اور میں ہمیشہ کہتی تیر دشتوں میں غلوب ہے ایک ماں باپ کی خدمت میں غلوب ہوتا ہے آپ بناورٹ کریں ایکٹنگ کریں اچھا آپ نہیں کھانا کھاری میں بھی نہ کھا دی بیٹھ جائے نہیں ہم کہتے کھالے نہیں بھوک اچھا بتا دیجئے گا جب بھوک کوئی پہ دو دن یاد ہی نہیں رہتا آپ بیٹھ جائے کہ آپ نہیں کھا رہی ہم نہیں کھا رہے جب آپ کھائیں گے ہم کھائیں گے اب ماں کو پھر کھل بلی مر جاتے اب ماں پرشان ہو جی کھا نہیں رہا میرا بیٹا کھا نہیں رہا پھر وہ کہتے اچھا لا کھا تو بھی کھا میں بھی کھا اس طرح کا غلوب کریں اسی طرح اس طرح کی خدمت میں بھی اس کو جوتے پاکے رکھنے میں اس کو پانی دیر میں ہر چیز میں جو ہمارے علماء ہمارے ہیں علماء وقت ہے بہت رسپیکٹ کریں اس طرح کی اس میں بھی غلوب کریں اور ایک شہر کی شہر کی بھی اطاعت میں غلوب کریں وہاں آگے میں نخرے آ جاتے ہیں اچھا میں تو نہیں کرتی ایکٹنگ کرنے کا بھی حکم ہے اور ویسے ایکٹنگ کرنا دکھاوا کرنا کناہ کے زمرے میں آتا ہے جھوٹ ہے نا اب بھوک لگی بھی اماں نہیں کھا رہی آپ میرا دل دلتا میں کھا لوں اب آپ جھوٹ پوری ہیں نہیں اب بھی اعتراف نہیں کھا لی تو میں بھی نہیں کھا لی وہ کہیں گے تو کھا لے تو جب بھوک ہوگی نہیں مجھے کوئی بھوک نہیں لیکن یہ پسندیدہ ہے کیوں کہ آپ ماں کو رازی کر رہی ہیں ہم کھاتے ہیں ہم آئے بچے نہیں کھاتے تو جن دنوں بچہ بھی بیوار ہو جہاں جب دل رہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ کھائیں گا نا جب میں پھر کھا لیا جب وہ کھاتا بندہ کہتا ہے آج میں نے کھانا کھایا پیٹ کر کے اور جب ماں باپنی کھاتے تو ہم کہتے ہیں نہ کھائیں جب دل ہوگا تو کھا لے گی یا کیا کہتے ہیں نقری پڑے ہیں بلا وجہ میری ٹیٹ کرتے ہیں ایک ہم بار سے ٹکے پر آتے ہیں آگے آؤ تو انہوں نے ماری لی پرابیل کھڑی کی ہوتی ہے احسان کرنا ہے رشتداروں پہ احسان کریں یتیموں پہ احسان کریں مسکینوں پہ احسان کریں کونوں نے آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی بلائی نہیں کی کوئی بھی نیکی نہیں کی نیکی تو ہوتی نہ آپ میں ساتھ اچھی ہے میں بھی آپ کے ساتھ اچھی ہوں احسان یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں بھی اچھی پھر بھی میں آپ کے ساتھ اچھی ہوں فین سب رشتوں میں احسان کریں اسی طرح آپ کے جو ہمسائیں ہیں ان کے ساتھ احسان کریں اجنبی امسائی کے ساتھ بھی احسان کریں برابر کے جو دوست ہیں جیسے آپ کوالیج میں برابر کے سکرونز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس جگہ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہیں ان پر احسان کریں ان کے لئے جگہ سپیس چھوڑے لیں کتنے چھوڑے ہو کے بیٹھ جائیں کہ آپ کی کونی چکتی رہے یا بیگ ایسے رکھ رہے کہ اس کو اس ٹچ کرتا رہے اور اس کو ہر بات میں گھورے اگر وہ کچھ کر رہے ہیں وہ بیگ گھورے اس کو گھوریاں ڈالے کرتے ہیں لوگ کہ میں رام پڑھ رہا ہوں تم کیوں نہیں کرتے تو رفقہ سفر کے ساتھ بھی اس سافروں کے ساتھ بھی احسان کریں لونڈی اور غلام آپ لونڈی غلام کا دور نہیں لیکن آپ کے انڈر جو ورکر ہوتے ہیں آفیسز میں ہوتے ہیں یا گھروں میں آپ کے جو ملازم ہوتے ہیں سب پہ احسان کریں یہ سب کچھ آپ کیا کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا اللہ ہر مغرور اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا یہ دو لازم اگر آپ ذہن میں رکھ لیں آپ سب پہ احسان کریں گے اب مزدہ یہ ہوتا ہے کہ نقرے بڑے ہیں اس کی ہم سے ہوتا کچھ نہیں ٹھیک ہے رشتدار پروسی سے وہ ہمسایہ مراد ہے جو عزیز بھی ہو اور اجنبی پروسی سے وہ جو عزیز نہ ہو ٹھیک ہے جو آپ کو پروسی رشتدار ہے اور مسلمان ہے اور پروسی ہے تو تین حق ہیں اس کے ایک پروسی ہے ایک رشتدار ہے ایک مسلمان ہے وہ جو مسلمان ہے اور سوری ہے وہ جو صرف مسلمان ہے اور پروسی ہے اس کے دو حق ہیں اور وہ جو پروسی ہے اور مسلمان نہیں ہے اور رشتدار نہیں اس کا بھی ایک حق ہے اس لئے پروسیوں کے بہت حقوق ہیں کیونکہ مشکل وقت میں پروسی پروسی کے پاس فوراں واگا آتا ہے تو پروسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پروسیوں کے بارے میں اتنی وسیعت کی حتیٰ کہ مجھے لگا کہ وہ میری وراصف میں واجس نہ بن چاہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پروسی بیمار ہیں دکھی ہیں کیا ہیں کیا آپ کا فرمان ہے اللہ کے نزدین کو ساتھی بہترین ہے جو اپنے ساتھی کے لئے بہترین ہیں اور وہ پروسی بہترین ہیں جو اپنے پروسی کے لئے بہترین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کو اپنے مسائے کے بغیر پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے آپ کا فرمان ہے صحابہ سے پوچھا زنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو بولے اللہ نے اس کے رسول نے زنہ کیامت تک حرام کر دیا فرمایا یاد رکھو کسی قد دس عورتوں سے زنہ کرنا پروس کی بیوی سے زنہ کرنے سے حلق ہے فرمایا چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو عرض کیا گیا کہ چوری کو اللہ نے اس کے رسول نے کیامت تک حرام کیا فرمایا دس گھروں کی چوری پروسی کے گھر کی چوری سے حلق کیا یعنی دس گھروں کی ایک طرف اور پروسی کی ایک طرف تو بڑی نمی حدیث ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیقہ آشان صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے دو پروسی ہیں کس کے پاس صدیقہ بھیجو فرمایا جس کا دروازہ تمہاری کری ہے اللہ جنہ یققلونا ویامرونا بالناسی بالبخلی جو بخل کرتے ہیں لوگوں کو بخل کی ترقیب دیتے ہیں یہ چیزیں بخل کا سبب بن جاتی ہیں کہ نہ پروشداروں کو دوں نہ یتیموں کو دوں نہ مسکینوں کو دوں نہ پروسیوں کو دوں نہ مسافروں کو دوں کوئی ساتھ بیٹھا با اس کو پانی بھی نہ پوچھوں بارہ آج کار جو کوئی دور ہے ساتھ والے پسے لے کے دیئے کہ بھنی آج کار فراد پڑھے لیکن سکول کالیس میں نہیں ہوتا اپنی دوست کے ہوتی ہیں ساری اور لوگوں کو بخل کی ترقیب دیتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا فضل چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا ذاکتہ آ کر رکھا جو دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان بھی لاتے ہیں جس کا شیطان ساتھی ہوگیا وہ برا ساتھی ہے ان کا کیا حرصہ اگر یہ اللہ پر اور آخر پر ایمان دیتے ہیں اور اللہ کی اطاع کردہ مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ نے خوب جانتا ہے یا کنجوسی کی مضمت کی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بڑھ کر اور کون سی بیمانی ہوگی اور آپ نے فرمایا بخل سے بچتے رو کیونکہ اس نے تم سے پینوں کو تباہ کر ڈالا اس نے انہیں کتہ رحمی پر امادہ کیا اور فسق اور فجور پر عبارہ اور وہ کتہ رحمی اور گناہوں میں مقتلا ہوگی پھر فرمایا کنجوس اللہ کا مال چھپا کر اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے کرتے ہیں اور انہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں نہ کھانے پینے اور پین میں ہونے میں نعمتوں کا آزار اظہار ہونے دیتے ہیں اور نہ دینے دلانے والی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں اے اللہ میں اپنے نعمتوں کا شکر گزار بنا کر اسے حاصل کر حاصل کر کے تیری بڑائی بیان کرنے کی تفیق ہوتا فرما ہمیں اسے قبول کرنے والا بنا اور اس پر ہمیں مکمل فرما وآخرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ علاق اللہ انتا نستخفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ